پھر ایک امتحان پڑ گیا میں اجتماع میں تھا رائمینڈ کے پشلی ساتھ اس کا میسیج ہے کہ میری فلم تلاش آرہی اس کی کامیابی کی دعا کرو میں نے کہا اب کیا کرو جواب دینا بھی ضروری دعا بھی نہیں ہو سکتی کیا کرو تو جب وہ میسیج آئے تو میرے ساتھ نے کوئی دس بارہ علماء بیٹھے تھے میں نے کہا بھائی یہ میسیج ہے اس کا جواب کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے تو ہی جواب دے میں نے سارا دن سوچتا رہا مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے پھر اگلا دن بھی گزر گیا مجھے کوئی سمجھ میں نہیں ہے میں اثر کا وضوح کر رہا تھا ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا تو میں نے فوراں بیٹھ کو اس کو میسیج کیا کہ آمیر بھائی جو کریئیٹیو ہوتا ہے نا ذہن یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے تخلیقی ذہن یہ اللہ کسی 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 کو دیتا ہے ہر ایک کو نہیں دیتا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے اور میں نے تمہارا ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے تم کریئیٹر ہو اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ کا بھائی تو فوراں اس کا میسیج آئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بات ہوگی پہ میں تھا ہانگ کانگ تو میں نے اسے میسیج کیا کہ میں تارک جمیل ہانگ کانگ ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پر رابطہ ہے میں پہلے اسے میسیج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا ہوں کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسیج دیتا تھا ہے کال کر لیں تو تھوڑے جو بعد اس کا فون آ گیا کہ میں اس وقت ڈلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسے دیکھا تھا میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے گا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں نے کہا یا اللہ میں کوئی نہیں ہوں کیتی تینوں بھائیو محبتیں بانٹو نفرتیں تو پہلی بہت پھیل چکی نشا پہلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سا برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا برائی سے نکالنا کام تو یہ ہے